مومن کی قبر پر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے مرغوم کی روح قبر پر آتی ہے اور اپنی آنکھوں سے سارے اتربا کو دیکھتے ہیں یہ حدیثِ معشوم اور اللہ کی قوت و طاقت کی نکلے ہوئے زبان سے الفاظ سے نورانی پھولے ہیں جہاں پر یہ ہم قبر پر جانچتے ہیں تو مرغومین ہماری نگاؤں سے سامنے ہوتے ہیں یا اور بات ہے کہ ایک ہجاب ہوتا ہے وہ ہمارے اور مرغومین کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن اس یقین اور عقیدے کے ساتھ ہم رہتے ہیں کہ سابر بھائی مرغوم مال اللہ و مقامہ مرفضہ منظرہو کہ روح انور ہمارے درمیان میں ہے اور اسی ذکر میں وہ ہمارے ساتھ ہیں آج بھی وہ آواز و لب و لہجے کی عزت و صدق وہ طاقت و قوت ہمارے دلوں میں ہیں ان کی محبت کا جذبہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقت کر دی تو حسین کے نام پہ وقت کر دی ہے ماتم کے نام پہ وقت کر دی ہے اور یہاں پر اجرکم علل حسین کی آواز نکلتی تھی تو پھر ماتمداروں میں وہ جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اب انہیں کوئی دنیا کی طاقت انہیں ماتم سے روک نہیں سکتی تھی یہی عزاداروں سے جس مرہوم کی مجلس ہے یقیناً وہ مولا کی بارگاہ میں ہیں جس دنیا سے بہت اونچائی بہت بلند مقام پر ہیں تو یہ خانی دنیا ہے ایک دن آئے ہیں ایک دن چلے جانا ہے یہاں پر کسی کو رکنا نہیں ہے لیکن اگر ہن اپنے آمال اپنا آخیدہ بس محمد والے محمد کی علایت پر خائم ہونا عزاداری میں کسی طرح بہتا ہی نہ ہونا میں نے اپنی بات تمام کرتی پر ایک جمعہ آرش کر دوں کہ آنسو بہانے کے لیے مجھے مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک لفظ کہوں گا یا حسین ایک لفظ ہے یا حسین اس یا حسین کے لفظ کے ساتھ بھی مومن عزادار اپنے آنکھ سے آنسو پرابت کرتا کیونکہ حسین کے لفظ کے ساتھ جیسے ہی آپ نے حسین سنا قڑیل جوان علی اکبر کا سینہ یاد آیا حسین سنا تو علی اکبر یاد آئے حسین سنا حسین وہ مظلوم ہے جنہوں نے دو دو علی کو ایڑیا رکھتا دے گا کہ قڑیل جوان علی اکبر سینے پر برچی کا پل اور یا علی کے سئلہ کیونکہ